ریلوے پولس کے دو اہلکاروں سے میں چالیز زخمی ہو گئے ریلوے حکام کے مطابق جعفر ایکسپریس کو نو بجے پشاور کے لیے روانہ ہونا تھا ٹرین ابھی پلیٹ فارم پر لگی نہیں تھی کہ ٹکٹ گھر کے قرید دھماکہ ہو گیا کمشن کوئٹا حمزہ شفقات کے مطابق دھماکے میں سیویلین اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے کچھ اہلکار شہید ہوئے خودکش بمبار سامان کے ساتھ ریلوے سٹیشن میں داخل ہوا ایسے چخص کو روکنا مشکل ہوتا ہے ترجمان بلوچسان حکومت شاہید رند کے مطابق تحقیقات کر رہے ہیں کہ حملے میں کس کی غفلت تھی واقعے کے بعد سیول اسپتال کوئٹا میں امرجنسی نافذ خون کے اتیات کی اپیل وزیرالہ بلوچسان نے ہنگامی جلاس صلب کر لیا کہا کہ دہشتگردی کے متعدد واقعات میں ملوث دہشتگرد پکڑے جا چکے ہیں بلوچسان سے دہشتگردوں کا قلعہ کما کریں گے نحت عوام کو نشانہ بنانے والے دہشتگرد انسانیت کے دشمن ہیں قائم اقام صدر یوسف رضا گلانی کی کوئٹہ دھماکی کی مضمت وزیر آزم شہباز شریف نے بلوچسان حکومت سے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی کہا کہ شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے دہشتگردوں کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی وفاقی وزیر داخلہ موسی نقوی نے کہا کہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے دہشتگرد کسی ریائت کے مستحق نہیں دشمن پاکستان میدم استحقام پیدا کرنے کے لیے یہ بزدلانہ کاروائیاں کر رہے ہیں قوم مل کر اس گھنانی سادش کو ناکام بنائیں گے حکومت عوام کی جان و مال کی تحفظ میں ناکام ہو چکی ریلوی سٹیشن جیسے حساس مقام پر دھماکہ انتظامی غفلت کی انتہا ہے جمع تلمہ اسلام کے رہنما حافظ عمداللہ کا گہرے رنج کا اظہار کہا کہ معصوم انسانی جانوں کا زیادہ ناقابل تلافی ہے شہدہ کے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہے فضائی آلودگی سے پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں معاملات زندگی شدید متاثر صبح صویرے ملتان پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر پارٹیکلیٹ میٹرز کی تعداد 1186 ریکارٹ حکومتی اپیلوں کے باوجود شہریوں نے گرین لوگ ڈاؤن پر عمل نہ کیا کئی علاقوں میں چنگچی بدستو روان دوان ماسک کی پابندی ہوا میں اڑا دی صفائی سے قبل پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے حکمات بھی مکمل نظر انداز سموگ سے متاثرہ چار ڈیویجن کے 18 ازلہ میں کھیلوں کے میدان شائر مشرق علامہ محمد اکبال کا اکسس سنتالس و یوم پیدائش لہور میں صبح مزار اکبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک بحریہ کے دستے نے مزار اکبال پر عزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے دہشت گردوں کو بانی پی ٹی آئے لائے آج وہی لوگ حملے کر رہے ہیں امریکی الیکشن کو سیاسی حریفوں نے یونین کانسل کے الیکشن بنا دیا امریکہ کے ساتھ خارجہ پالیسی بہتر ہوئی ہے حامد خان نے ایک دن بھی ترمیم کی کھل کر مخالفت نہیں کی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڈ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہم قرض نہیں لے رہے انویسمنٹ کر رہے ہیں ملکی اقتصادی صورتحال دن بہ دن بہتر ہو رہی ہے عجیب بات ہے کہ خیبر پخونکا میں عوام کے ریلیف کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا پاکستان میں روان ویرس کے دوران 48 پولیو وائرس کے کیس کی تزدیق ڈی آئے خان زلے سے ایک بچے میں پولیو کی تزدیق کی گئی یہ ڈی آئے خان سے پولیو کا تیسرا کیس ہے روان سال بلوچستان سے 23 اور سندھ سے 13 کیسز رپورٹ ہو چکے کے پی سے دس اور پنجاب اور اسلام آباد سے ایک ایک کیس رپورٹ ہوا ڈانلڈ ٹرمپ کے مبینہ قتل کے منصوبے میں ملوث امریکہ میرانی شہری پفرد جرم آیت کر دی گئی امریکی محکم انصاف کے مطابق ملزم فرہات شاکری کا کہنے کہ اسے 7 اکتوبر کو ٹرمپ کو قتل کرنے کا منصوبہ فرہم کر دیا گیا تھا امریکی محکم انصاف کا کہنے کہ فرہات شاکری پاسداران انقلاب کا اہم رکن ہے اور وہ بچپن میں ہی امریکہ منتقل ہو گیا تھا حافظ آباد کے ڈی ایج کی اسپتال کے ڈائلیسس سینٹر میں عدویات تین روز سے نایا مریضوں کے علاج میں پریشانی کا سامنا اسپتال ذرائقہ کہنے کے فنڈز جاری نہ کی جانے سے عدویات کی سپلائے میں تاتو لائیا حیدر آباد میں شہریوں سے بھتہ لینے کے الزام میں تین پولیس افسران سمیت شہ اہلکار برطرف اسس پی کے مطابق برطرف اہلکاروں نے شہریوں کو اغوا کر کے انیس لاکھ روپے بھتہ وصول کیا تھا بھتہ وصول کرنے کے الزام میں دو اہلکار جیل میں موجود ہیں لسپیلا میں ٹیاروں کے مقام پر کوچ اوور ٹیکنگ کے دوران ٹریکٹر سے ٹکرا گئی چار افراد جانبہق تیرہ زخمی ہو گئے زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا پولس کے مطابق کوچ خاران سے کراچی جا رہی تھی آمن میلن اور محبت کی رہداری کرتارپور رہداری کے پانچ سال مکمل ہو گئے رہداری کی پانچویں سالگیرہ پر بھارتی کرکٹر اور سینئر سیاستدار نوجید سنگھ سیدھو کی آمد بھی متوقع بھارتی یاتریوں کی بڑی تعداد کرتارپور پہنچے گی یاتری دربار گروہ نانک پر ماتھا ٹیکیں گے سالگیرہ کا کیک بھی کاتا جائے گا کراچی میں محبت جنگلی حیات کی ہاکس پیپر سب سکچو کے بچوں کو سمندر میں چھوڑنے کی تقریب یو اے ای کے کانسل جنرل اور سکولوں کے بچوں کی شرکت یو اے ای کانسل جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساحل قدرت حسن سے مالا مال ہیں کچھ اقدامات ضروری ہیں تفریح کے لیے آنے والوں کو پلاسٹک بیکس کو ذمہ داری سے ٹھکانے لگانا ہوگا شاپنگ بیک گرین ٹرٹلز کے محول کو تباہی سے دوچار کر رہے ہیں غازہ میں اسرائیلی حملے جاری شمالی غازہ میں اسرائیلی بمباری سے تین فلسطینی شہید چوبیس گھنچوں میں تئیس فلسطینی شہید ہو گئے مغربی کنارے میں بھی دو فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد 43,508 ہو گئی لبنان کے دارالحکومت بیروت پر بھی اسرائیلی حملے سرائیلی شہر تائر میں اسرائیلی حملے میں حاملہ خاتون سامیت نو افراد جانبھاک ہو گئے اسرائیلی فوج کے لبنان میں حملوں سے چوبیس کھنٹوں میں باون شہید شہید ہوئے شام کے شہر حلق اور ادلب میں اسرائیلی حملے میں متعدد شامی فوجی مارے گئے چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے خواب سے جانے والی انڈر نائنٹین کی کھیلاری سامیہ افسر کہتی ہے کہ ایشیا کپ اور پھر وال کپ کھیلنا ان کا حدف ہے سامیہ کی لاہور کلندر کے آفیس آمد سی ایو آتیف رانہ نے استقبال کیا تو آپ شرارتی تھے شاہے تھے شاہے سب ہی شاہے ہیں جس سے بات کر رہا ہوں سب شرمی لیتے تو یہ جو جو اب ہو گیا یہ کیسے ہوا پر پس تھک گیا میں شاہ شاہے ہو گیا شرما شرما کے تھک گیا پہلی محبت کا آگر میں پوچھوں تو کس عمر میں ہو گئی تھی نو سال نو سال سے آپ یہ کام کرنا بھائی کے شادی چھوڑ کر گجرات سے میاں بیوی ادھاکار شہزاد شیخ سے ملنے لاہور پہنچ گئے وجہ کیا تھی اور ادھاکار جاوید شیخ بیٹے کی تعریف میں کنجوسے سے کیوں کام لیتے ہیں مل یہ پروگرام حسنا منعہ میں ادھاکار شہزاد شیخ سے آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ونڈے کل پرت میں کھیلا جائے گا آسٹریلیا سے دوسرے ونڈے میں شاندار جیت کے بعد قومی سکوارڈ ایڈیلیٹ سے پرت پہنچ گیا تین ونڈے میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر ہے موسیقی